اسلام علیکم ناظرین ڈراما سی ایت تم بین کیسے جیئے کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے زارہ جو کی امید سے اور پہلی مرتبہ دیل کی والدہ نے اسے دل سے تسلیم کیا ہے اسی خوشی میں تو انہوں نے اپنی ساری انا اور ساری زد کو ختم کر دیا مگر ماہی زارہ سے اپنا بدلہ لینا نہیں بھولی اس سے تو یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ میری والدہ اسے کیوں اہمیت دے رہی ہیں اور ادھر زینی اور ساری کے بیچ میں تناؤں بڑھ چکا ہے ساری کے بہن اور والدہ تو سمجھ آتی ہیں بلکہ اپنے بیٹے کو انڈریکلی انہوں نے سمجھا بھی دیا رشتوں میں اگر الجنے پیدا ہو جائے نا تو انہیں جتنی جلدی سلجا لیا جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے وہ تو بیٹے کو یہی تلقینی کرنا چاہتی ہیں کہ اگر زینی اور تمہارے بیچ میں کچھ بھی ایسا ہو چکا ہے تو اس غلط فہمی کو اس الجن کو جلد بز جلد ختم کرو اب ساری کوشش تو کرتا ہے کہ اس کی یہ غلط فہمی ختم ہو جائے مگر حقیقت میں یہ زینی کی کوئی غلط فہمی نہیں بلکہ اس کی بات بھی سچ ہے کہ اگر ساری کو زارہ کے اتنا خیال ہو سکتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں سیلیبریٹ کر سکتا ہے تو بن کہے میری کیوں نہیں حقیقت میں تو ساری کو خود ہی معلوم نہیں کہ وہ زارہ سے محبت کر چکا ہے اس کے سامنے کوئی اور اسے بھاتا ہی نہیں اس لئے ساری انڈریکٹلی جب اوروں سے سنتا ہے تو اسے برا لگتا ہے کیونکہ اسے خود اپنے دل کا معلوم نہیں نہیں جبکہ دوسرے جانب زارہ کی ساس اس کا بہت خیال رکھتی ہیں وہ تو خود اس کے لئے کھانے کی ڈش پیر لے کر آئیں تاکہ کمرے میں بیٹھ کر سکون سے کھا سکے ایسے مجھ سے عدیل کی بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ آج مجھے خوشی کی خبر سننے کو ملی ہے اور تو اور یہ ممانی بھی کافی بدل چکی ہیں میرا خیال رکھ رہی ہیں اگر عدیل زندہ ہوتے یہ سب دیکھتے تو انہیں بہت اچھا لگتا مگر عدیل تو ہمیشہ کے لئے بیچھڑ چکا ہے پھر ایسے یہ رات میں آقیب زد کر لیتا ہے کہ وہ میرہ سے ملاقات کرے گا میرہ میں کچھ نہیں جانتا تم نیشے آوگی گیٹ پر مجھ سے ملوگی اور اسے ایموشنی بلیک میل کرتا ہے تو آخر میرہ جیسے کیسے کر کے دروازے پر پہنچ گئی اب رات کے اس پہر جب وہ گیٹ پر پہنچتی ہیں تو اس کے بہن تو اس پر کڑی نظر رکھے ہوئی تھی جیسے میرہ نے دروازہ کھولا تو فٹ سے اسے ہٹا کر خود سامنے آ گئی اور اس آقیب کو خود دیکھ لیتی ہیں دیکھتے وہ تو حقی بکی رہ گئی ہو سکتا ہے ماہم اسے کہیں پہلے ہی دیکھ چکی ہو یا پھر نیبرز کے ہاں سی سی ٹی وی فٹیج دیکھ کر اسے پہچان ہی گئی ہو کہ یہ تو وہی لڑکا ہے مگر ابھی تو یہ دروازہ نہیں آنے والا میرہ جو کہ یہاں سے بھاگ کر فوراں اپنی بھابی کے کمرے میں جاتی ہیں زارہ جو کہ نماز پڑھ کر ابھی جائے نماز لپیٹی رہی تھی تو اسے وقت میرہ اس کے پاس آ جاتی ہیں اب زارہ جیسے کچھ اندازہ ہے وہ کچھ باتیں اس کی سن چکی ہیں تب ہی وہ میرہ کو تلقین کرتی اسے سمجھاتی ہیں جو تم بات چھپا رہی ہونا میرہ وہ سن کر کسی کو بھی اچھا نہیں لگے گا اس لئے زارہ چاہتی ہے کہ میرہ ایسے کسی معاملات میں نہ پڑے خود کو بچا لے مگر میرہ جسے آقیب اچھا لگتا ہے اور سب ہی بورے لگتے ہیں اب زارہ جیسے اپنے کمرے سے گئی ہے تو یہ ماہم فوراں سے یہاں پہ آ گئی میرہ کو جنچولتی ہے تمہیں کیا لگا تھا میں یا نہیں آ سکتی مگر یہ میرہ تو زارہ کے متعلق غلط بیانی کر دیتی ہیں ماہی تو یہ سب یقین کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتی آپ کو ابھی بھی مجھ سے زیادہ اس پر بھروس آئے نا تو جا کر آپ پوچھیں اس سے کہ اس نے کیا کہا تو اور کیا سنا تھا اپنے بکواس بند کرو زارہ ایسے کیا ہی نہیں سکتی مگر یہ میرہ تو غلط بیانی کر چکی ہے اور ویسے بھی اس سب میں اب ماہی کو چاہیے کیا وہ کون سی زارہ کی خیر خواہ ہے وہ تو ویسے بھی زارہ کو یہاں سے بیزت کر کے نکالنا چاہتی ہیں اس لئے میٹھی میٹھی بند کر زارہ سے کہتی ہیں مجھے تم سے ایک ریوکویسٹ کرنی تھی تم پلیز میری ہیلپ کر دو اب زارہ ہیلپ نہ بھی کرنا چاہے تو یہ ماہی اسے اپنے جال میں پھنس آئی لے گی اور ہو سکتا ہے ابھی اپنی بہن کے سارے کرتود تھوب دے اس زارہ پر اور یوں اسے بہانے مل جائے اسے اس گھر سے زلیل کر کے نکالنے کا تب تو کوئی اور کچھ کہے بھی نہیں سکے گا نہ ہی ماہی کو اسے برا سلوک کرنے سے کوئی روک سکے گا وہ تو زارہ کو دھکا بھی دے دیتی ہیں کیونکہ وہ سب کے سامنے زارہ کو نیچہ دکھا چکی ہیں بدگمان سب کو کر چکی ہیں اور بل آخر زارہ یہاں سے بیزت ہو کر نکالی جائے گی